اکتس مئیتد ملازمین کو تنخواہیں ملیں گی یا نہیں فیصلے کا کاؤنڈ آن شروع ہو گیا بلدیاتی مزدور اینوہ کہتے ہیں کہ امکان تو 5050 ہے صوبائی محکمہ خزانہ نے معانہ شیئر چانسپرز کی ای میل کر دی ہے جبکہ ٹریجری برانچ فنڈ سندھ بینک کو فراہم کرنے میں جمعہ کے روز ناکام رہا بلدیاتی اداروں کے 58000 ملازمین 22000 پینشنرز اور 722 مستقل کیے جانے والے ملازمین عید سے قبل تنخواہوں کے معاملے پر شدید بے چینی کا شکار رہے دسٹک ویسٹ کے چیرمنن اظہار الدین احمد خان نے ڈی ایم سی ویسٹ کے حادر سرویس اور ریٹائیٹ ملازمین کو تنخواہ اور پینشن دینے کا اعلان کر دیا بلدیہ وستی کی انتظامیاں پہلے سے ہی کٹوٹی کا شکار ہے وزیٹی شیرمنن سے تنخواہوں کے فنڈ بھی کم کر دینے سے انتظامیاں لگ کھڑا گئی ہے شیرمنن ریحان حشمی کہتے ہیں صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے ملازمین، ٹھکے دار اور عوام اعتجاج پر مجبور ہوئے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے سندھ حکومت نے اپنے وعدے کے برخلاف جس میں یہ نوٹیفیکشن تھا کہ ایج سے پہلے مسلم جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہ کی ادائی کی جائی مغربت قسمتی سے سندھ گورممنٹ نے جو بلیز اللہ وسیم مسلمان سٹاف کے لیے جو تنخواہ بھی جی عید سے قبل اس میں ڈھائی کروڑ روپے کی کٹوٹی کر کے بھی جائے ہمیں خطرہ ہے کیونکہ پیمنٹ ہم نہیں کر پا رہے ہمیں تنخواہوں کو دینا ترجی دیا ہم نے لور گریٹ ملازمین کو اس ترجی کو پورا کرنے کے بعد جو ہمارے پاس مسائل آنے والے ہیں عید میں خاص طور پر کیونکہ مسلم کے ایکٹیوٹیز میں بڑھ جاتی ہیں ملٹیپلا جاتی ہیں گارویج لفٹنگ کا میکنزم رکھ سکتا ہے ہمارا ہمارے جو دیگر گاہ میں وہ رکھ سکتا ہیں اور کیونکہ کل رات کو دو بجے تک اعتجاجی مظاہرہ ہوتا رہا ہے کانٹرکٹرز کی جانب سے دون کو ہم نے میڈیئٹ کروایا ہے کسی صورت میں تو ہم کوشش کرنے کے مسئلے کو ریزولف کریں ورنہ ملازمین اور کانٹرکٹرز اور دیگر جو سٹیک ہولرز ہیں سب کے ساتھ ہم بھی اعتجاج پر بٹھے ہوں گے ذرائع ابلاغ میں خبروں کی اشاعت کے نتیجے میں کبھی امکان ہے کہ آج فرنڈ موصول ہونے کے بعد سندھ بینک سے ملازمین کو تنخواہ ملنا شروع ہو جائے گی مگر صرف ایک ہی ورکنگ بے باقی رہ جانے کے باعث انہیں وقت کم اور مقابلہ سخت جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیمرمن آسط نور کے ساتھ رزوان احمد کی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی